اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈے میں ہم جانیں گے کہ آپ سجو کی مہران کے کاروبیٹر کو کس طرح کھول سکتے ہیں اور کس طرح اب اس کی سرویس کر سکتے ہیں یہ کاروبیٹر اس وقت میرے پاس پڑھا ہو گا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بارے میں کہ اس کے یہاں پر یہ چار بولٹ ہوتے ہیں جس سے یہ انجن پر لگا ہوتا ہے یا اس کو انجن پر ٹائٹ کیا جاتا ہے اس کے چار بولٹ ہوتے ہیں یہاں پر یہ دو ادھر ہوتے ہیں اور دو ادھر اس طرح لگا ہوتا ہے آپ نے سب سے پہلے یہ اس کے یہ بولٹ کھولنے ہیں جو کہ انجن پر مانٹ ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کے یہ پائپ وغیرہ جو ہے یہ چھوڑانے ہوتے ہیں یہ جو فیول کے پائپ پر یہ انپٹ ہے اور یہ آؤٹ پٹ ہے یہ آپ اتار لیں گے پھر یہاں پر دو کیبل ہوتی ہیں ایک یہ چوک کی کیبل ہوتی ہے ان دو جگہوں پر چوک کی کیبل لگتی ہے وہ اس طرح کنیکٹ ہوتی ہے اور یہاں پر جو ہے اس جگہ پر تھرٹل باڈی یعنی کہ تھرٹل کی کیبل لگائی جاتی ہے یا ریس کی کیبل بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ آپ نے اتار لینی ہے اور چار بورڈ بھتار لینے ہیں اور یہاں سے جو ہے فیول کے پائپ اتار لینے تو کربلیٹر جو ہے اس طرح آپ کے پاس نکل آئے گا باہر اور تو دوست ہو یہ اس کی گیر بڑ کی سیل ہے اس کو جین بھی کہتے ہیں گیس گیٹ بھی کہہ سکتے ہیں آپ یہاں پر جو اس کا ایئر کلینر لگایا جاتا ہے یہ ایئر فیلٹر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو یہ کربلیٹر کھول کر دکھاؤں گا کہ آپ اس کو سروس کی اس طرح کر سکتے ہیں جی تو دوستو اب ہم اس کو جو ہے کھولنا شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے جو ہم اس کی اوپر والی حصہ کو کھولیں گے یہ جو ہے کربلیٹر جو ہے تین میجر حصوں اوپر مشتمل ہوتا ہے جس طرح کہ یہ نیچے والا جو پارٹ ہے اس کو تھرٹل بڑی بھی کہتے ہیں اس کی یا تھرٹل بڑی یا سنٹرل بڑی یہ والا حصہ اور یہ اوپر کا جو حصہ ہے یہ اس کا اوپر پارٹ ہے اس پر جو ہے ایئر فیلٹر لگایا جاتا ہے تو دوستو میں آپ کو یہ کربلیٹر کھول کے دکھاتا ہوں لیکن سب سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہوتا ہے کہ جب آپ کربلٹر نکال لیں گاڑے میں سے تو آپ نے سب سے پہلے یہ لاکھ پین اس کی یہاں سے نکالنی ہے چھوٹی سی پین ہے واشر واشر بھی کہہ لیں آپ اس کو لاکھ واشر اس کو آپ نے نکالنا یہ آپ کسی نیڈل کی مدد سے بھی نکال سکتے ہیں اس کو ڈرائیور کی مدد سے بھی نکال سکتے ہیں اس کو نکالتے وقت آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ یہ ادھر ادھر نہ چلی جائے یعنی آپ سے گھمنا ہو جائے یہ دیکھنے ہی میں نکال لیا ہے یہ اس کا لاکھ ہے اور یہ مجھ سے گر بھی گیا یہ رہا یہ دیکھ لیں آپ یہ اس کا چھوٹا سا لاکھ ہے جو کہ چوک کے کیبل کا جو لیور ہے اس کو لاکھ کرتا ہے اس کو ہم ادھر رکھ دیتے ہیں ایک طرف اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کام پر لگی ہوئی تھی یہ اس جگہ پر لگی ہوئی تھی جہاں پر یہ نیڈل اس وقت لگ رہا ہے یہ دیکھ لیں یہاں پر جو ہے یہ لاکھ لگا ہوا تھا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ کیبل یہاں سے نکالنی میں اس طرح یہ یسکا لیور ہے یہ نکال دیا آپ نے اس کے بعد آپ نے اس کا یہ سپرنگ کو دھارانا ہے یہ والا یہاں پر اس کا سپرنگ لگا ہے یہ یہ بھی آپ نے اتارنا ہے اس کو بھی آپ سکتے ہیں اس کو ٹرائیور کی مدد سے یہ میں آپ کو تارکے دیکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس پر ہوتار دی ہم نے اور یہ جو لیور دیکھیں آپ اس کو بھی اس طرح کھینچ کے اتار سکتے ہیں اس پر سے یہ اتار دیں آپ نے اور دوسری طرف جو ہے یہ اس کا شاور ہے شاور کے لیور کو بھی ہم نے فری کرنا ہے آپ نے یہ جو اس کا نٹ ہے چھوٹا سا اس کو بھی اس میں سے ریموف کرنا ہے لیکن اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ لیور کا جو ہنڈل ہے اس کو آپ نے بہت ہی حتیات سے اتارنا ہے کیونکہ اس پر یہ واشل لگی ہوئی ہے یہاں پر سپرنگ ہے یہ واشل لگ کر گم ہو جائے تو اس سائز کی واشل ٹونڈنا بھی آپ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے اب اس کے یہی سے علا کرنے کے بعد ہم جو ہے اس کے یہ سکروز کھولیں گے اس کے دوستو کل ملا کر چھے سکروز باہر ہیں اور ایک یہ جو ہے یہاں پر لگتا ہے اندر اس جگہ پر یہ والا یہ میں نے کھولا ہوا ہے یعنی کہ ایک سکروز کا یہ ہے جو اس وقت یہاں پر رہ گیا ہے یہ بھی تری ٹائٹ ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے اسی کو ڈھیلا کرنا اس کو نکلنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ والا سکروز کھولنا ہے اس کا یہ جی طرف دیکھ رہے ہیں اس کو ہم کھولیں گے یہ دیکھنے اس طرح اور آپ نے ان کو ایک جگہ پہ رکھتے آنا ہے تاکہ دوبارہ ڈھوڑنے میں آپ کو پرابلم نہ ہو یہ اس کے اپر پورشن کو کھلنے کے لیے سکروز ہم اس میں سے الگ کر رہے ہیں اور اس کے یہ چھے سکروز ہوتے ہیں ایک اندر کی جانے ہوتا ہے جبکہ چھے جو ہے باہر ہوتے ہیں یعنی تین ہی ہو گئے تین ہی ہو گئے یہ کل ملا کے چھے ہو گئے اور ایک جو تھا وہ یہاں پہ لگا ہوتا ہے اس جگہ کے ایک سکروز یہ ہے اس کو بھی ہم کھولیں گے یہ دیکھنے یہ ورہا یہ آپ دیکھنے کے اس وقت بھی اور یہ پائپ بھی آپ نے اتار دینے دونوں پائپ اس پر لگی ہوئے ہیں یہ دیکھ لیں یہ جو ہے کرپریٹر اب آپ کے سامنے آگیا ہے یہ دیکھنے یہ کرپریٹر کے جو ہے اوپر والا حصہ ہے جس کے اندر چوک ہوتی ہے فلوٹ ہوتا ہے اور اس کے وال وغیرہ بھی اسی کے اندر ہیں جو اس کے مین مین وال ہیں وہ سب اسی کے اندر ہیں یہ جو ہے یہ اس کا ویکم ہے یہ اس کو ہوا دیتا ہے جب گاڑی بہت ہائی پہ ہوتی ہے یعنی ہائی سپریٹ پر ہوتی ہے تب اس سے ہوا دی جاتی ہے کرپریٹر کو اور یہ اس کی چوک ہے یہ دیکھ لیں جس طرح موٹر سائیکلز میں ہوتی ہے اس اسے کے اندر سب سے امپارٹنٹ چیز جو ہے دوستو یہ اس کی یہ فلوٹ ہے میں آپ کو فلوٹ کے بارے ہم بھی سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کس طرح کام کرتی ہے یہ آپ اس کو اس طرح نکال کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کی نیڈل ہے اس کو آپ نیڈل کی مدد سے اس طرف کر دیں یہ ادھر نکل آئے گی آپ ہاتھ سے اس کو نکال لیں اس طرح اور یہ اس کی فلوٹ آگئی ہے بھار اور یہ اس کا نیڈل وال ہے جو کہ پیٹرول کو روکنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی کہ جب ریکوائر ہوتا ہے تو یہ فیول کو آنے دیتا ہے پیٹرول کو اور جب اس کو بند کرنے ہوتا ہے تب یہ فلوٹ جو ہے اس کو نیچے کی درب ڈپ کروا کے فیول کا جو لیول ہوتا ہے اس کو منٹین رکھتی ہے اور اوور ہونے سے روکتی ہے یہ جو اس کا حصہ ہے یہ فیول سے بھرا رہتا ہے یعنی کہ یہاں سے اس میں انپٹ ہوتا ہے فیول اور ادھر سے اس حصے کے اندر آ جاتا ہے جبکہ یہ اس کا آؤٹ کا ہے یہاں سے جو ہے فیول اس میں سے آؤٹ ہوتا ہے جو ایکسٹر فیول ہوتا ہے تو یہ دیکھیں آپ اس کو ہم دوبارہ جو ہے ادھر ہی لگا دیتے ہیں اس کی پوزیشن پر اس کو لگانے کے لئے آپ نے یہ جو اس کا نیڈل وال ہے اس کو اپنے اس طرح پکڑنا ہے ہاتھ میں اور دونوں کو اتیاد کے ساتھ اس میں جو ہے اس طرح لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ نیڈل جو ہے اس کی جس میں سے گزارنی ہے یہ کچھ اس طرح اس کو لگانے میں آپ کو تھوڑی سی اتیاد کرنی پڑے گی کیونکہ اس کا جو ہے لیول آپ کو برابر کرنا ہوتا ہے یہ بعض وقت دونوں طرف سے نہیں لگتی جو دیکھ لیں جو اس وقت لگ گئی ہے اور اس کو آپ چیک بھی کر سکتے ہیں اس کو چیک کرنے کا یہ سیمپل سا طریقہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ویڈیو میں یہ دیکھ لیں یہ اس وقت اس کو پریس کر رہی ہے اور باہر بھی نکال رہی ہے نیڈل وال کو یہ اس کو چیک کرنے کا طریقہ ہے دوستو یہ اس کا آؤٹ ہے یہاں سے جو ہے فیول جو ہے کروٹر سے باہر جاتا ہے یعنی ایکسٹر فیول جو ہے وہ باہر جاتا ہے ہم اس حصے کو ادھر رکھ دیتے ہیں اور میں یہ آپ کو دکھا دوں یہ جو ہے اس کی ایک گیس کرٹ ہے پرپورشن کی جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس کی گیس کرٹ ہے اس پر لگتی ہے یہاں کے اب یہ وہ حصہ ہے جسے ہم نے اوپر والا جو ہے اس کا حصہ ہوتا رہا کر بیٹ رکھا ہے یعنی کہ یہ گاڑی میں اس طرح لگایا جاتا ہے یہ اس کی بیک سائٹ ہوتی ہے میں یہ اس کی سائٹیں ہوتی ہیں دونوں اور وہ سامنے کا حصہ ہوتا ہے یہ واقعی دیکھ لیں اس کا جو فیول جہاں پر اکٹھا ہوتا ہے وہ اس کا یہ والا پارٹ ہے یہاں پر فیول اکٹھا ہوتا ہے اس میں ایک یہ آپ دیکھیں بال پیرنگ کی طرح یہ پیس ہے چھوٹا سا میٹل کا اس کا کیا فنکشن ہوتا ہے کہ یہ اس راق میں رکھا جاتا ہے اور یہ آئل کو مینٹین رکھتا ہے یعنی اوہر ہونے سے بھی بچاتا ہے یہ دیکھیں اس حصے میں اس کو رکھا جاتا ہے کرپلیٹر کے اور اس کے اندر جو ہیں یہ اس کے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ دونوں اس کے جیٹ ہیں یہ والے ان سے جو ہے گاڑی کا فیول کا مکچر جو ہے انجن کی طرف جاتا ہے یہ دیکھ لیں یہ اس کے جیٹ ہیں تو ان کی کلیننگ کے بارے میں بھی الیک سے ویڈیو بنائیں گے اس ویڈیو میں میں بس آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کرپلیٹر کو کس طرح کھول سکتے ہیں اور دوبارہ اسیمبل کس طرح کر سکتے ہیں اب یہ جو ہم کھولیں گے وہ ہے اس کی تھرٹل اب ہم اس کو جو ہے کرپلیٹر میں سے الگ کریں گے اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ اس کو کس طرح کس طرح کر سکتے ہیں تو اس کی تھرٹل کو کھولنے کے لئے آپ کو یہ دو اس کے جو سکروز ہیں بس یہی کھولنے ہیں یہ والے آپ دیکھ لیں اگر آپ نے احتیاط کے ساتھ کھولنا ہے یعنی دلکتنا ہے اور یہ جو تھرٹل ہے اس کی آپ دیکھیں گے کہ یہ پھر موو کرنا شروع کرتے گی یہ دیکھنا ہے ہماری اس کے دو سکر ہیں اور یہ اس کی تھرٹل ہے یہ اس کی گیس کیٹ ہے جو کہ یہاں پر اس طرح فٹ ہوتی ہے اس جگہ پر یہ اس کے جو دوستو یہ جو تھرٹل مو کر یہ اس کی لوگ کی تھرٹل ہے اور یہ اس کی ہائی کی ہے یہ والی تھرٹل یہ دیکھنا دوستو تو آپ اس طرح کھول کرسکی سرویس کر سکتے ہیں اچھی طرح آپ اس کو واش کر سکتے ہیں اور دوبارہ اس کو fit بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو اس کا شاور ہے اس پر الگ سے ویڈیو بنے گی اور یہ جو اس کا pressure regulator ہے یہ والا یہ pressure regulator اس پر بھی الگ ویڈیو بنائی چاہے گی کیونکہ ان کی سرویس الگ سے کی جاتی ہے دونوں کی اور کھول کر میرے اسی طرح کی جاتی ہے کھول کر اور یہ اس کا شاورنگ سسٹم ہے یہاں سے جب اس میں شاورنگ ہوتی ہے فیول کی اور یہ اس کی جٹ ہے جن سے دوبارہ دوبارہ دوپ کے دیلٹ آتا بات ہے تو دوستی پاک ہوں میں کہا ہم دوبارہ us کو بت Co پر فیٹ ہو جاتی ہے اور آپ نے اس کے اندر یہ تھرٹل جو ہے اس طرح لگانی ہے اسی جگہ پر دوبارہ ان لیوروں کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ لیور جو ہیں اوپر نیچے نہ ہو اپنی اپنی جگہ پر رہا ہوں اور یہ اس کے دو سکروز ہیں یہ آپ نے ادھر لگا دینے اس کے سوال میں یہاں پر اس طرح یہ دیکھ لیں آپ نے ان کو اچھی طرح ٹائٹ کر دینا ہے اس کے لئے سکروز ہیں دونوں دوستو اس کے جو لیور دیکھ رہے ہیں آپ یہ ریس کے جو لیور ہیں وہ جو چوک کے لیور ہیں ان کو اگر آپ نہ ہی پاپ نکالیں تو بہتر ہے کیونکہ ایک بار اگر یہ باہر نکل آئیں تو ان کی علائمنٹ کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے کافی اور سپرنگ جو ہیں یہ تو ان کے جو سپرنگ ہوتے ہیں دوستو وہ پھر آسانی سے اپنی جگہ پر جو ہے نہیں بیٹھتے کافی فورس لگانے پڑتی ہے یہ دیکھنے یہ ایک راڑ ادھر سپرنگ اور دوسرا جو یہ ادھر ہے تو اس کو پھر یوں نیچے سے گھما کر لائے جاتے اس جگہ پہ تو یہ نیچے کا ہی سامنے فٹ کر دیا اس کی فرادل اب ہم جو ہے یہ اپر پارٹ اس کا فٹ کرتے ہیں اس کے اپر پارٹ کو لگانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو اس کی گیس کٹ ہے آپ نے اس کو اچھی طرح اس کی جگہ پہ جو ہے سیٹ کرنا ہے یہ دیکھنے یہ اس کی پرپر پوزیشن ہے اس طرح یہ دیکھیں یہ سارے ہول جو ہیں اس کے اس طرح برابر ہو جاتے ہیں اور پھر آپ نے اس کا یہ جو حیثہ ہے اس کو اس کی جگہ پر آپ نے لگانا ہے یہ دیکھنے جو فلوٹ کا حیثہ ہے یہ فلوٹ میں ہی جائے گا یہ فلوٹ کا جو ٹینک ہے بہت ہی آرام کے ساتھ آپ نے اس کو لگانا ہے کیونکہ اگر آپ اس پہ تھوڑا سا بھی پیشن ڈالیں گے تو اس سے کربیٹر کو نقصان ہو سکتا ہے پھر آپ نے ایک ایک کر کے اس کے جو تمام بورٹس ہیں وہ اپنی جگہ پر آپ نے لگا دینے ہیں یہ تمام بورٹس سب سے پہلے آپ جو ہے اس کی پوزیشنوں میں اس طرح لگا لیں اور یہ جو بڑا بورٹ ہے یہ ادھر سائٹ پہ لگتا ہے ادھر اس جگہ پہ اور ایک بورٹ جو اس کا یہاں پہ لگتا ہے اس طرح آپ نے سب کو جو ہے اچھی طرح بھاری بھاری ٹائٹ کرنا ہے تاکہ تمام بورٹس جو ہے اپنی اپنی جگہ پر سیٹ ہو جائیں تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کیا آپ کرپیٹر کو جو ہے کس طرح کھول سکتے ہیں اور دوبارہ اسیمبل بھی کس طرح کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی باتا ہے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے آپ ساتھ میں بیلک آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوڈککیشن جو ہے وہ ملتے رہے ہیں اس کے بعد آپ نے ان کو پاس اس طرح فٹ کرنا ہے اچھی طریقے سے یہ کوئی بھی بورٹ جو ہے یا سکرو جو ہے وہ لوز نہ رہے یہ دیکھیں آپ اور پھر آپ نے اس کے جو پائپ ہیں ان کو بھی اپنی اپنی جگہ پر لگا دینا ہے یعنی کہ سب سے پہلے اس کو اس پینٹ پر لگانا ہے اور پھر یہ آپ نے یہاں لگا دینا ہے اس طرح میں اور یہ والا پائپ ادھر لگا دینا ہے اس کے بعد ہم نے جو اس کے سپرنگ ہم لگائیں گے یہ آپ دیکھیں یہ اس جگہ پر لگ گئی اور یہ اس کا ہم لگا دیں گے یہ دیکھیں تو دوستو آپ اس طرف خود بھی کروٹر کے جو ہے کھول کے دوبارہ اسیمبل کر سکتے ہیں آخر میں آپ سب دوستوں سے وہی عزارش ہے چھوٹی سی کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اس کے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ